علیکم السلام علیہ السلام کیسے ہو ٹیک ٹاک خیر خیر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے تینکیو زمان اللہ آپ کو جزائے خیر علیکم تو کیا تو ہوا کہ ترابیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا رسول علیہ السلام نے پڑھایا اور دو تین دن تک صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھا صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا اور صحابہ ان کے انتظار میں وہاں بیٹھا تھا کہ نا تو صلی اللہ علیہ السلام نے نکلا تو انہوں نے صحابہ کو پڑھایا کہ میں نے تمہارے جو شوق تھا ہم نے دیکھا لیکن میرا درد تھا کہ اس طرح نہ ہو کہ تم پر فرض نہ ہو اس لئے ہم نہیں نکلے صحیح یہ تو ہم کوئی ثابت ہو دے نا کہ ترابیر رسول علیہ السلام میں دو تین دن پر جماعت پڑھے ہیں پھر باہر نہیں نکلا خشیتہ ان لا یکتبہ علیہم کہ تاکہ لوگوں پر فرض نہ ہو جائے یکتبہ کمانا ہے کہ تم پر عذاب نازل نہ ہو جائے یکتبہ کمانا ہے فرض نہ ہو جائے تم کو بھی پتا ہے اور ہم کو بھی پتا ہے یکتبہ یکتبو اور ان کریم میں ہم بار بار آیا ہے اور مطلب ہے کہ فرض فرض ہونا جیسا کہ آیا ہے قطبہ علیکم قطبہ علیکم اس طرح پتبہ میں معنی فرض فرض ہونا یہ کہ تم اس کا معنی کرتے ہو کہ عذاب تم پر نازل نہ ہو جائے نماز کی وجہ سے تو کوئی عذاب نازل نہیں وہ تھا نماز تو اللہ کی وجہ سے کیسا وجہ سے اگر بندہ تو تو آئی دام آزام آجات ہے نماز کیسے وہ صحابہ پڑھا اور رسول اللہ علیہ السلام نے اجازت بھی نہیں دیا رسول اللہ علیہ السلام اگر نفل پڑھتے تھے تو صحابہ ان کے پیچھے تو نماز نہیں پڑھتے تھے یہ جماعت ہے نا رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو اجازت دیا تھا اس لئے صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھا اور نماز پڑھتے کے نمازان میں دیتا ہے نا یہ جیز رسول اللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یار رکاتوں سے زیادہ نہیں پڑھا وہ تو نماز تاجد ہے وہ جو دن کے رات کے ابتدائی مراحل میں جو نماز پڑھا ہو جاتا ہے وہ ترابیہ ہے وہ جو آخری مراحلی کے رات پڑھا پڑھا جاتا ہے وہ نماز تاجد ہے نا اور جو ابتدائی مراحلی پڑھا ہو جاتا ہے وہ نماز ترابیہ ہے یہ تم تو ترابیہ تو انکار تو کرتے ہو نا یہ نماز ہے نماز اگر کوئی پڑھے تو کوئی برا کام تو نہیں ہے رسول نے پڑھا ہے تو اللہ علیہ السلام آپ نے میری تقریر سنیا ہے جنہی سنیا ہے ہاں توڑا ساتھ سنا میں ابھی میں دوبارہ کچھ باتیں آپ کے خدمت میں ارز کرتا ہوں ابھی میرے باتوں کو سنیں آپ اچھی طرح سے دیکھیں روایات کو دیکھتے ہیں اور روایات کے روح سے دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے جو نماز پڑھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے ان کے اجازت سے پڑھی ہے یا بغیر ان کے اجازت کے دیکھیں اب میں آپ کے خدمت میں یہاں حدیث پیش کرتا ہوں اس کو آپ دیکھ لیں ایک بات ہی دیگری میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا یہ کتاب ہے مصند احمد بن حنبل چاپ مؤسست الرسالہ یہاں پر صفحہ نمبر ہے جلد کونسا ہے بھئی جلد ہے نمبر تیرہ یہ صفحہ نمبر ہے دو سو چونسٹھ دو سو چونسٹھ ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمعتو یرغب الناس فی قیام رمضان لوگوں کو حکم دیتے تھے اسرار کرتے تھے کہ رمضان میں نمازیں پڑا کرو زیادہ زیادہ ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع الناس علی القیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو جماعت کے لئے جمع نہیں کیا یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ نوافل کی بات ہو رہی ہے یہ حدیث نمبر ایک ہے اسنادو سعیون علا شرط مسلم اس کی سنت بشرت مسلم سیئے ایک دلیل دوسری دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عمر صاحب نے جب خود اس نے جماعت کرایا ہے وہ بھئی ابنے کعب کو حکم دیا ہے کہ یہاں پہ تراویہ پڑھا دو تو اس نے کہا نعم البدعہ بدعہ کا مطلب یہ ہے فعل ما لم یسبق علی وہ فعل جو حدیث ہو اس جیسا پہلے کسی انجام نہیں دیا ہو یہ دوسری بات اس کو میں دوبارہ دکھانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ بہت مشہور ہے معروف ہے اب جو فرما رہے ہیں کہ صحابہ نے تین دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور یہاں پہ عذاب کی بات نہیں ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے وجوب نماز کی بات ہو رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مزید یہ نماز نہیں پڑھاتا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ پہ یہ نماز واجب نہ ہو جائے دیکھیں یہ دو طرح سے روایت ہے ایک زید بن سابت کی روایت ہے اور ایک عائشہ بن ابی بکر کی روایت ہے زید بن سابت کی حدیث کو اور طرف سے ہے اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے اس میں ایک تفصیل ہے وہ تفصیل بڑا اہم ہے اور ایک عائشہ صاحبہ کی حدیث ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس نے نماز نہیں پڑھا رہا کہ آپ پہ مجھے ڈر ہے کہ آپ پہ یہ نماز واجب ہو جائے گا زید بن سابت والی حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ یہ ہے یہ کتاب سی بخاری عبدالسطار حماد صاحب کی ترجمے کے ساتھ جلد نمبر پانچ ہے ملاحظہ فرمائی یہ صفحہ نمبر چہ سو بتیس ہے حدیث نمبر چہ سو گیارہ زید بن سابت سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتجرہ حجیرتن بخصفتن او حسیرن کجور کے شاخوں کا یا چٹائی کا انہوں نے ایک حجرہ بنایا تھا اس میں نماز پڑھنے کے لیے جس شخص نے جماعت کرانی ہونا وہ چٹائی کا چھوٹا سا کمرہ نہیں بناتا اس میں کوئی ایسے بات نہیں ہے کہ پیغمبر نے ان کو حکم دے دیا کہ تم آکے میرے پیچھے نماز رو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا تتبع ان کی پیچھے نے نماز پڑھنے لگے دوسری روایات میں میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوئی پتا چلا کہ یہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بیٹھ گئے ہیں میں آپ کو وہ حدیث دکھا دوں علامہ صاحب آپ کے اپنے کتاب بخاری میں ہے یہ کتاب بخاری میں واپس اس حدیث کے طرف آتا ہوں زید اپنے ثابت کی جو حدیث میں نے شروع کی تھی احمد صاحب کا ترجمہ کے ساتھ اس کے واپس آتا ہوں ملاحظہ فرمائے یہ صحیح بخاری ہے چابدار احیات تراث العربی اس میں حدیث نمبر ہے ساتھ سو اکتا اکتیس خوب آپ الحمدللہ عالم الدین ہے آپ کو بہت خوبی پتا چل جاتا ہے کہ میرا ترجمہ صحیح ہے غلط ہے عن زید ابن ثابت حدیث نمبر ساتھ سو اکتیس باب صلاة اللیل زید ابن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرتا انہوں نے ایک کمرہ بنایا قال حسبتو انہو من حصیر فی رمضان مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ چٹائی کا تھا اور یہ رمضان کی بات ہو رہی ہے فَصَلَّ فِيهَا لَيَالِي اس میں کچھ رات و نماز پڑھتے تھے فَصَلَّ بِصَلَاتِ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ ان کے نماز کے ساتھ کچھ صحابہ نے اختدا کیا ہے دیکھیں اگر امامت کرانی ہونا چھوٹا سا کمرہ چٹائی کا نہیں بناتے محراب میں جا کے نماز پڑھاتے اچھا پھر مزید فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدْ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پتہ چلا کہ میرے پیچھے کچھ لوگوں نے اختدا کیے بیٹھ گئے ہیں یہ جماعت کا واضح ابتال ہے فَحَلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم حُجَّت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا دوران نماز یہ جماعت کو انہوں نے باطل کرا دیا فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ پھر ان کے پاس کمرے سے باہر آئے ہیں اور کہاں ہیں قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَائِتُمْنْ سَنِعُاكُمْ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے اس میں مدح نہیں ہے اس میں تعریف نہیں ہے بلکہ یہ آپ اگر سوچنے ہے تو اس میں مضمت کے بھی آپ کو بو استشمام ہوتی ہے میں نے دیکھا کہ آپ نے کیا کیا ہے قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَائِتُمْ سَنِعَاكُمْ میں نے آپ کے فعل کو دیکھا ہے فَصَلُّ عَيُّهَا النَّاسِ فِي بُوِيُوتِكُمْ جَا اپنے کروں میں نماز پڑھو ان کو مسجد سے نکال دیا ہے اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حدیث میں یہ نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے جماعت کرایا ہے حدیث میں تو یہ ہے کہ ان کے مرضی کے بغیر ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا ہے تو وہ بیٹھ گئے ہیں جب بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد باہر نکلے ہیں ان کو مسجد سے نکال دیا ٹھیک ہے نب تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرا